میں ان کا وہ حشر کروں گا جو ان کی ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی اس وقت پاکستان سب سے بڑے اکنومک رائسز میں سے جا رہا ہے سہلاب جنوبی پنجاب کے اندر اور پنجاب کے اندر لوگوں کا حشر کر چکا ہوا ہے بجائے اس کے کہ یہ لوگ جنوبی پنجاب اور ان علاقوں میں جا کے اور لوگوں کی امداد کریں یہ اس وقت مقدمہ بازی کے اندر اور اپنی پی ٹی آئی کی ووٹر بیس کو خوش کرنے کے لیے شہباز گل کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہمارے خلاف پرچے دے رہے شہباز گل نے اور پی ٹی آئی نے وہ کیا جو آج تک کسی نہیں کیا فوج کی جو چین آف کمانڈ کی سیریس معاملہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا یہ پاکستان سے غداری کے مطابق ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے عوام کو اور قوم کو پرویز الہی کی اس قسم کی چیزیں الٹا دوست مزاری کو حق دلوانے کے بجائے انہوں نے مدائی کو ملزم بنا دیا یہ وہ چیزیں ہیں جو قانون کی پاسداری کے بجائے اس کو خراب کرتی ہیں اسی سے معاشریں کمزور ہوتے ہیں یہ بد قسمتی ہے کہ پاکستان کی اس جس نہج پہ ملک آیا ہوا ہے وہاں آپ ایک دوسرے کے ساتھ پرچوں کی مقابلے بازی میں لگے ہوئے کچھ شرم کریں پاکستان کا ایک بڑا صوبہ آج اس قسم کی مہازہ رائی نہیں پاکستان برداشت کر سکتا ہوش کے ناخل اس سے پہلے کہ یہ سسٹم الٹا ہو پاکستان کو آج پولٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے ایکنومک سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اور پی ٹی آئے اور اب پی ایم ایل کیوں دونوں مل کے سٹیبلیٹی کا بڑا غرق کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدہ مکمل ہو رہا ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ سعودی عرب اور اور مبالک پاکستان کی ہیلپ کو آ رہے ہیں یہ لوگ اپنے بند کمروں میں افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ حکومت کامیابی کی طرف گامزن ہے بدقسمتی ہے ہماری سیاست کی بدقسمتی ہے ہماری سیاسی پوری اس جی کمیونٹی کی کہ آج ہم اکٹے ہو کے پاکستان کو اس مسئیبت میں سے نکالنے کے بجائے دس بارہ ایم پی اے کے پیچھے لگ گئے ہیں اور غلط پرچے کر رہے ہیں اس کی قیمت کاف لیک کو اور پی ٹی آئی کو ضرور ادا کرنی پڑے گی اور ادا کریں گے قانون کے مطابق ادا کریں گے انشاءاللہ